اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجرل چینل اور میں ہم ملک ریاض ملک ریاض افیشل سے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آج کی ہمارے جو ویڈیو ہے سٹوری ہے فاہیم بیگ صاحب کی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو برانچ ہے ایچ بیل کی اس کے جو منیجر ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں وہ یہ سفر جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے کیا اور راستے میں کیا مشکلات آئی پھر کیا حسنہ تھا اور کس طرح سے آپ اپنے پروفیشن کو لے کے چلے کے آج اتنے کام ج جاب ہیں کہ ان کو مختلف قسم کی شیلڈ ٹارگیٹس جو ہیں وہ اچیب کر رہے ہیں اپریسیشن لیٹر دی جا رہے ہیں اور پورے ریجن میں انہوں نے لگتار تین بار جو ہے ڈیپوزٹ میں ٹاپ کیا ہے اور اس کے علاوہ اب بھی اپنی سرویسز جو ہے بہتر کر رہے ہیں تو وہ جو ہیڈ آفیسز ہیں ان کے طرف سے ان کو بہت سارے لیٹر بھی دی گئے ہیں اور شیلڈ بھی دی جا رہی ہیں تو یہ سارے سٹوریز ہم سنیں گے آپ کو سنوائیں گے اور آپ بھی اپنی رائح میں ان سوالوں کو ساتھ لے کر چل کے آپ اپنی جو پرفیشن کو کام جاب کر سکتے ہیں وہ کیا ریزن ہے وہ سب ہم شیئر کریں گے پاہین صاحب اسلام علیکم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا تحصیل لے کے آئے یہ بلکل آپ کا بھی بہت شکریہ ہے کہ آپ اتنے بیزی ٹائم میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے کہ انہاں کا ہمارے لیے ہمیں گے میں نے ایک چیز پر پچھوگا آپ کی ادیوکیشن ہے تو وہ کس سبجیکٹ میں اللہ آپ نے اپنے میں ایم بیے فائنانس کیا تھا پہلہ بینک ہے اور ابھی تک یہ ہے الحمدللہ سب سے پہلے ریلیشنشف منیجر کے طور میں میں نے حلمانبری برانچ برانچ میں کی رئیت ہوں اور میں واحد ریلیشنشف منیجر تھا جس نے ڈوئیٹس سال کے بعد بینک تو اپنی افرٹس کے اوپر افر کر دیتی برانچ مینجر دوزار گیارہ کے اینڈے پہ دوزار بارہ میں میں برانچ منیجر تھا ایچ پیر ملتان روڈ بانچ اس کے بعد یہ سفر شروع ہوا تھا آج الحمدللہ میں حسینی چوک ایچ پیر سڈے کاؤن میں برانچ منیجر ہوں یہ برانچ ملک صاحب میں نے دوزار بیس میں لی تھی اور آج تین سال مکمل ہونے پہ یہ برانچ چوہتر کروڑ سے دو عرب پہ پہنچ چتی ہے ماشاءاللہ اور کانٹینویسلی پچھلے تین سالوں سے میں ٹاپ برانچ منیجر ہوں مجھے ہر تیس کارٹرینڈ کے اوپر سیٹیفیٹس میڈرز یہ منیجمنٹ کی طرف سے بڑے اپریسیشن مجھے ملتی رہتی ہے اور میں واحد برانچ منیجر ہوں جس کو پریزیڈنٹ صاحب ایچ پیل کے محمد رنگزیف صاحب ان کے طرف سے اپریسیشن سیٹیفیٹس سائن ہوگا ہوا ملتے ہیں میری پرفارمنس کے پر میری اس سال میں پورا سال میں تو آور دیار الحمدللہ میری ہائیسٹ کنٹیویشن ہے بھاولپو ریجن میں چونسے دوناچیز کے اندر ہائیسٹ کا کنٹیویشن ہے کرنٹ ڈیپوزیٹ کے اندر ہائیسٹ میری کنٹیویشن ہے ایچ پیل کے اندر الحمدللہ ایک چیز اور شیئر کریں گے کہ آپ کا کام کرنے کا طریقہ ہے کس طرح سے آپ اس کو لے کے چلے راستے میں ظاہر ہے مشکلات بھی آئی ہوں گی تو کیا وہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے آپ آج مہنشلہ سے اس سیٹ پر پہنچ چکے ہیں آگے بھی آپ نجابی حالت اللہ کو دیکھیں گے تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ رولز جو آپ نے اپنا ہے جس کے اوپر کام کیا اور ہمارے جنگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یہی ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ جنگ لوگ جو سٹڈی کے بعد ان کو جاب نہیں دیتے تو ہمارے جو ہوسلا ہاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا کریں ان کو رزن نہیں دیتے ہیں تو ہم ان کو گائیڈ کر سکیں کہ کس طرح سے وہ اپنے کریئر کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کام جام ہو سکتے ہیں ہمارے لیے بینکن کریئر جو ہے وہ آج کل بہت بہت طاف ہے ہمارے لیے آنے کا ٹائمنگ جانے کی ٹائمنگ ہے اس کے اندر ایک ہی موٹیویشن ہوتی ہے وہ آپ کا کسٹومر آپ اپنے کسٹومر کے ساتھ جتنے زیادہ لائل ہوں گے جس سے آپ اپنے کسٹومر کو جتنی بہترین سرویسز دیں گے وہ کسٹومر آپ کو کبھی نہیں بھولے گا لائک میرا آپ سے ایک دھوہ انٹروڈکشن ہوا میں نے آپ سے اچھے سے ملا آپ کا کام کیا آپ کو میں نے سرویسز دی اچھے اخلاق کے ساتھ سارے معاملات تو آپ کبھی بھی لائی میں نہیں بھولیں گے لائک میرے ملکان روڈ کے کسٹومر بھی میرے پاس دھاول پرنے آتے ہیں میرے یہ زمان کے کسٹومر بھی میرے پاس یہاں پر آتے ہیں وہ صرف ریزن کیا ہے کہ ایک محبت ہے اخلاق دیکھیں ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں لوگوں کے صرف ہم تو ان کی سرویسز کے لئے بیٹھے ہیں اور میری یہ واحد ایسی پرانچ ہے جہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کسٹومر ہمیشہ پریفرنس فرسٹ ہوگی ہمیشہ کسٹومر کمس فرس ہے ہمیں آف دو ریکارڈ ہمیں اس کے لئے جتنی بھی افرڈ کرنے پڑے لائک ساتھ ساتھ بھی تک بھی ہمیں کسٹومر کا کام کے لئے بیٹھنا پڑے میرے خیال سے جتنی بھی نو جوان نسل ہے اور حوصلہ جو ہار جاتے ہیں اس کی ریزن یہ ہوتے ہے کہ ہم لوگ ایکسپرٹ کھا رہے ہوتے ہیں سٹارٹ پہ ہمیں ٹپل فائی ڈیجٹ کے اندر سیلری ملنا شروع ہو جا رہی ہیں ہمیشہ گریجوری مکریز ہوتا ہوں اور میری سب سے بڑی موٹیویشن میرا بینک تھا جنہوں نے مجھے اپریشیئیٹ بھی کیا آپ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے چلے بھی جائے ساتھ میں میری ٹریننگز اور یہ سارے معاملات بڑے اچھے طریقے سے رہے ہیں اللہ میرا نوجوان نسل کو یہی پیغام ہے کہ آپ اپنے کام کے ساتھ لگن کے ساتھ خلی امانداری کے ساتھ کام کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ضرور سانے بلکل ایسی ہے دیکھیں ویسے یہ جو بڑے بینک ہیں اور ہم سوچل میں کیا بھی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں لوگ اس کو بڑا ٹرولنگ کرتے ہیں کہ یہاں پہ سرویسز ٹھیک نہیں ہوتی جو چھوٹے بینک ہیں وہاں ان کو اچھے سرویسز دی جاتی ہے لیکن جو یہ برانچ ہے یہاں پہ ریش بھی ہے بہت زیادہ لیکن کسٹمرز پھر بھی ساتسپائے ہیں اور ہمیں خود یہ ہم نے دیکھا جب بار بار دیکھا تو ہمیں مجبور ہوگئے کہ ہم آپ سے چیزیں شیئر کریں آپ سے پوچھیں اس کے کیا راز ہے بلکل اس میں صرف میرے اپنے تمام سٹاف کو ہم نے بڑے اچھے سے ملیسا بتایا ہوا کہ ہم لوگ کسٹمرز کی وجہ سے ہیں کسٹمر آئے گا تو ہم لوگ آئیں ہمیں ہمارا بینک سیلری بھی دے گا ہمیں سارے بینفر بھی دے گا کسٹمر ہی نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا یہ بینکنگ انڈسٹری ٹوٹلی سرویس انڈسٹری ہے یہاں پہ آج آپ کسی کو اچھی سرویس دیں گے آج اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ کل باہر جا کہ آپ کے مارکیٹ کے اندر آپ کی سب سے زیادہ مبلیسیٹی کریں بلکل اسی بینکنگ کے اندر بڑا بینک کو یہ چھوٹا بینک کو سر کسٹمر سے چلتا ہے بڑے بینک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ ان کے پاس نمبر کسٹمرز بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کی اور اسے سرویسز میں ایشو بنتا ہے لیکن جو ہمارے ٹاپ پوالیٹی کی کسٹمر ہوتے ہیں جنہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ پھر سارے سٹافز کو پتا ہوتے ہیں اور ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ بزرگوں کا سینئر سیٹیزن کا فیمیل کا ہم ہمیشہ سے ابلائز کریں میری کیش کاؤنٹر والے حضرات ایسے ہیں جو انہیں جب پتا ہوتا ہے کہ یہ مجھے 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 ویسے زیادہ سرویسز دیتے ہیں یہ ایک امید ہے کہ میری جو سکسس احراز ہے وہ صرف آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے ظاہر ہے آپ کے کچھ شکریہ بھی ہوں گے جنہوں نے آپ سے سیکھا ہے آپ سے کوئی ایشوز ہوتے ہوں گے ان سے شیئر کرنے کے لئے آتے ہوں گے اگر ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد اور لوگ بھی آپ سے کنٹیکٹ کرتے ہیں آپ کو ویزٹ کرتے ہیں یا کوئی ان کے مسائل ہیں تو آپ کس طرح ان کو ڈیل کرتے ہیں میں ہمیشہ اویلیبل ہوتا ہوں اپنے کولیگز کے لئے مشورہ ایک امانت ہوتی ہے میرے جتنے بھی جنور ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا جنہوں نے جو میرے سابہ آرڈینیٹ رہے ہیں انہوں نے جب میں سے مشورہ مانگیا تو انہیں ایک اچھا مشورہ دیکھنے گا آپ کے توصل سے کوئی بھی دوست کسی بھی حوالے سے بینکن کے دل پریشان ہو کوئی بھی معاملات ہو وہ مجھ سے کونٹرٹ کرے تو میں انشاءاللہ جہاں تب ہوسے گئے گا میرے سے میرے بینک سے میں ضرورت ہوں دیکھیں اب ضرورت ہے جب جتنی زیادہ بیروز آ رہی ہے اور انمپلائرمنٹ ہے تو لوگ چھوٹا کام بھی کرنا چاہتے ہیں بہت سارے بینکس جو ہیں ان کو لان بھی آفر کرتے ہیں تو کیا ایچ بیل کوئی ایسا لان بھی آفر کرتے ہیں کر رہے ہیں ہمارے پاس آج سکل گورنمنٹ کی تین سکیم بہت زیادہ چاہیے کامیاب نوجوان سکیم چاہیے جس کے اندر بینک پروپٹی کی اگینسٹ آپ کو سیون پر لونن کر رہے ہیں اس کے ساتھ صاف لون سٹارٹ ہوا ہے اس کے اندر بھی نائن پرچنٹ کے بینک آپ کو لون آفر کرنا ہے جو گورنمنٹ کی سکیم ہوتی جہاں پر سبسیڈائز مارکب ہوتا ہے اس کے اندر ایچ پیل ہمیشہ ہی اول ہوتا ہے میرا پاکستان میرا گھار اس میں سبس زیادہ لوگوں کو گھار ہم لوگوں نے دیئے ایچ پیل کی ان معاملات کے اندر سرویسیس کے اندر بورمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ماشاء اللہ ایک اور چیز آپ پلاس میں یہ بتائیں گے کہ جس طرح سے سٹوٹنٹس کو بھی ہے کسی بھی دپارٹمنٹ کا ہے یا جیسے کہ آپ نے بتایا جائے اس کا آپ کی پیل کا ہے تو وہ کمپلیٹ کرنے کی بس سب سے پیرا مارلا تو کیا کرنا ٹی کتنا کاریر سکارڈ کرنے کے لیے کیا چو دیکھنا چاہیے کیا چیزیں کے فیال کرنا چاہیے اس بینک کو جوائن کرنا چاہیے یا اس سے پہلے کوئی اتفیرس دینا چاہیے سر ملک صاحب بینکنگ کے اندر سب سے امپورٹن ہوتی ہے اپنی چار سے چھے افتوں کی انٹرنشف جب آپ انٹرنی بنتے ہیں آپ کو پورے چھے افتوں کے اندر بینکنگ انوائرمنٹ کا پتہ چل جاتے ہیں آپ کو اپنی نیچر کا پتہ چل جاتا ہے کہ میں اس سیکٹر کے اندر سروائز کر سکتا ہوں اس کے بعد جیسے آپ کے ڈگری کنویشن ہوتی ہے تو اس ٹائم سب سے زیادہ انٹرسٹری کے اندر بینک جواب دے رہے ہیں جیسے گریجویٹ فری ہوتے ہیں سب سے زیادہ بینک آفر کر رہے ہیں ہم اپنے کلیگس کو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پوٹنشل ہے لائک ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف ام بیو کو جواب دیتے ہیں میرے ساتھ میرے اپنے کلیگس جنہوں نے جن کا ماسٹرس میٹس میں بھی تھا وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں بینک دیکھتا ہے کہ میرے لیے میرا کسٹمر میرا امپلائی کتنا پوٹنشل ہوگا وہ آپ کو افر کرتا ہے لائک آپ انٹرنشیپ کے بعد آپ کو ڈیفرنٹ بینک کے اندر آفرز آ رہی ہوتی ہیں ڈیلی بیسز کے اوپر کوئی نہ کچھ بینک آپ کو افر کرتا ہے جیسے آج کلیکسیل کے اندر بینک دیکھتا ہے یہ جو اوفر آ رہی ہیں جو فرش گریڈویٹس ہیں بلکل جس طرح سا آپ نے کہا انٹرنشپ کے لئے انٹرنشپ کے لئے یہاں پہ سیوچس آویلیبل ہوتی ہیں جیسے ہی فرش گریڈویٹس ان کو اننسٹی کہہ رہی تھی ہیں جب آپ اپنے سکس ویک inٹرنشپ کریں تو بینک کو سرابتا کرتے ہیں اچھ آر کو ایک ایمیل اور سارے ڈاکومیڈیشن بھیٹ تک تمہیں اچھار اپروف کر دیئے کہ آپ اپنی صاحب کو یا میٹل کو اپنے پاس ایجن انٹرنی رکھ سکتے ہیں وہ سکس اپنی کا ان کا پورا کمپلیٹ ایک بینکنگ سے نو ہو جاتی ہے جس کے اندر وہ ہر ڈپارٹمنٹ کو لے کر وہ ہر چیز کے ساتھ وہ کام کام کر رہے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ٹوٹل اوورال بینکنگ اندر کیسا ہے ان کی جوب نیچر اور جوب کیسی ہے لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن کیسا ہے سارے کے سارے معاملات ان کو پتہ چلے ہیں جی بہت شکریہ خاہیم صاحب ہمارے خیال میں ہم نے کور کرنے کی کوشش کی اور بہت زیادہ اس ٹاپک کو کور کیا مزید ہم آپ سے ابھی سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہماری ویورز جو ہیں ان کی کوئی سوال ہوں گے تو وہ کمیٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اگر وہ انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں جوب کرنا چاہتے ہیں یا اپنے ایڈوکیشن کے مطلب کچھ بھی کچھ بھی کوششن ہے تو وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں یا برانچ ویزٹ کر سکتے ہیں سرسر آپ تکر سکتے ہیں مجھ سے آپ تکر سکتے ہیں تو ہم ضرور کوشش کریں گے ان کے سوالوں کو جواب نہیں ان کو گائیڈ کرنے کی کوشش کریں اور مزید جو ہے آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا ہے اور ویڈیوز کو واش کرنا ہے اور بھی بزنس کے ویڈیوز ہیں لاؤن کے بارے میں ڈیٹیل چاہیے وہ بھی ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں بزنس کا بارے میں بنجید ہیں تو ہم دوبارہ سے جب ہمیں ہمارے ویڈیوز جو ہے رسپانس ہوئے گا ہم پھر ضرور فرم صاحب سے ٹائم لیں گے اور دوبارہ ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل جو ہے ان سوالوں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے اگلی ویڈیو تک کے لئے ہمیں اجازت دیں جزا کریں موسیقی